اسلام علیکم علیکم اسلام جی جناب سوال کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں جو بسم اللہ کہاں سے کال فرمائے کیا نام ہے بھائی سید محمد اسمانی صلی اللہ علیہ وسلم میں لاہور سے انجینئرنگ سٹوپرنٹ ہوں میں لاہور میں امسی کر رہا تو دیکھن سوالہ ہے کہ وہی آج کرنا جی بسم اللہ علیکم صاحب پہلے سوال جی جی پوچھیں بھائی علیکم صاحب پہلے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ میں کوئی ناصبیت ہے کماندہ نہیں میں خود ایک سوال ہے مجھے مشاجرات سٹیڈی کرنا ہے تو ایک سوال ہے جو مجھے کافی تائم سے تانگ کر رہا ہے اور یہ اس طرح کے سوال ہے کہ مجھے اس کا جواب نہ اہل سنت کے ہاں ملتا ہے نہ ہی مجھے اہل ترسی کے ہاں ملتا ہے تو سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے اوپر کے ساتھ اپلائی کیوں نہیں کیا کیونکہ اس کو میں اپورٹن کے ساتھ کوئی صرف اس لیے سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے کافی سارے آیات کے ساتھ کے حق میں آئے ہیں تو وہ ساری آیات کو پس پوشت رکھتے تو آپ جو ہے نا معصومیت کا بھی ایشو پڑتا ہے اور اگر تو میں مجھے سنت بھی ہوں تو ملتا پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ جن جلیل القدر صحابی سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ وہ قاتلین عثمان کو جو سب کو پتا تھے کہ کون کون ہے کیونکہ وہ جس ساتھ میں اتیک ہوا تھا ان کے اوپر وہ خود جاہے کہتے کہ دونوں اہمہ بھی ادھر موجود تھے ادھر ان کے گھر کے اندر پہرہ گے رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطالب میں یہ سنا ہوئے کہ تاریخ میں جاہاں تک پڑھائے کہ وہ خود بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چت کے اوپر موجود تھے اور جو اپنے قتل عثمان رضی اللہ عنہ قتالو کہ تو علی رضی اللہ عنہ تو نہ صرف ابھی برائیت کا اس سے اظہار کرتے ہیں بلکہ جن لوگوں نے ان اس کو قتل کیا ہے وہ اپنے خطبوں میں ان لوگوں کے اوپر بھی وہ ملتا بھی میں کافی تپکا ہے کہ میں اس قتل کو جائز نہیں سمجھتا تو اب جی سر تینکو بہت مہربانی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اس کا جواب آپ سن لے بھائی دیکھیں پہلی بات ہے کہ قصاص کے لئے شرط یہ ہوتی ہے کہ اولیاء الدم جو اس قاتل کے ولی الدم ہے وہ آ کے آ جائیں امام کے پاس اور شکایت کریں اور کہہ دیں کہ فلان شخص قاتل ہے فلان شخص میں نے میرے بائی کو قتل کیا میرے باپ کو قتل کیا یا میرے بیٹے کو قتل کیا میرے لئے عدل و انصاف قائم کر دیں اس کا قصاص میں مانگتا ہوں پھر وہ امام کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کو بلائے اور اس میں دیکھ لیتا ہے حقیقت ترے کہ کس نے کس کو قتل کیا اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو وہاں پر اسلام کے مطابق وہ فصال سنا دے گا اگر اس کا حکم قصاص بنتا ہے تو قصاص کرے گا اگر اس کا قصاص نہیں بنتا مثلا غلطی سے اس نے قتل کیا کوئی حادثہ تھا تو اس سے اس کو دیا لے گا اس کو دے دے گا یا اگر اس نے معافی دے دے تو دیا لے گا یہ یہ ہے کہ وہ ولی دم آ کر حاکم وقت کے پاس وہ آ جائیں اور مطالبہ دم کریں عثمان کے جو بیٹے تھے وہ کبھی نہیں آئے امیر المعنین علیہ الصلاة والسلام کے پاس قیاد ہیں کہ فلان 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 شخص ہیں پانچ آدمی ہیں دس آدمی ہیں بیس آدمی ہیں کہ انہوں نے ہمارے بابا کو قتل کیا ہے اور آپ آ جائیں ہمارا ان سے خون لے لیں یہ پہلی بات ٹھیک ہے نا یہ پہلی شرط محاقت نہیں ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ کن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا تھا میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ آپ بچی طرح سے میرے باتوں کو سن لیں میں کوئی شیعہ کتاب آپ کو نہیں دکھاؤں گا میں سب آپ کی کتابوں کو دکھاؤں گا اور یہ بات بہت وسیعہ ہے کہ عثمان کا قاتل کون ہے اور ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہے یہ کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ لبن شبہ النمیری متوفہ سنہ دو سو باسٹ جماعت مخالفین جماعت مریا کے بہت بڑے محدث اور معرخ ابن شبہ النمیری سقا اور بہت معروف اور یہ معاصر بخاری اور مسلم کے اسی زمانے کے آدمی ہیں یہ کتاب کو تحقیق کیا ہے فہیم محمد شلطوت نے اس کتاب میں ہمیں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے بھائی صفحہ نمبر 1174 میں ملائزہ فرمائی یہ ایک صفحہ ہے 1174 1174 یہ حارث ابن خلایف کہتا ہے سعالتو سعدن عن قتل عثمان میں نے سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مباشرہ میں سے ایک ہے اور عبوباکر رومہ عثمان کا ساتھی ہے میں نے ان سے پوچھا عثمان کے قتل کے متابق اس نے کہا قتل بسیف سلت ہو آئشہ وشہدہ ہو طلحہ عثمان اس تلوار سے قتل ہوئے اس تلوار کو نیام سے کس نے نکالا تھا آئشہ نے نکالا تھا اور اس تلوار کو تیز کس نے کیا تھا تیز کیا تھا طلحہ نے اس تلوار کو اور وہ پھر کہتا وسمہ علی بن عبی طالب اور اس تلوار کو زہر کر زن لگا ہے علی بن عبی طالب علیہ السلام تو ہم نہیں کہتے کہ امیر المعنین علیہ السلام شیعہ کا جو موقف یہ تو الزام لگا رہا ہے کہ امیر المعنین علیہ السلام بھی ملوث تھے عثمان کے قتل میں انہوں نے اوصلہ فضائی کیا ہمارا موقف یہ ہے کہ امیر المعنین علیہ السلام راضی تھے عثمان کو ایک ظالم خلیفہ سمجھتے تھے اگر اس کا خون ہو جائے تو ان کو برا نہیں لگتا کہ عثمان قتل ہو جائے تو ہو جائے لیکن وہ ملوث نہیں تھے لوگوں کا صلاف ذائع نہیں کرتے تھے یہ جملہ ان کا غلط ہے لیکن اقرار اور اقلاء على انفسهم جائز ہم مان بھی لینا تو ہمارے لئے کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ عثمان ہمارے نظر کوئی عادل خلیفت تو ہے نہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے کتابوں میں سعد ابن ابی وقاص کہہ رہا ہے کہ عثمان کس تلوار سے مرا گیا صحابہ کے تلوار سے سب سے پہلے آئیشہ نے اس تلوار کو نکالا نیام سے تلحہ نے اس کو تلوار کو سیکل دیا تیز کیا اس کو دار کو تیز کیا اور امیر المعین علیہ السلام کو کہتے ہیں اس نے زہر دیا تو عثمان پھر اس کا کیا ہوا کہ عثمان کے خون میں کون ملوث ہے پھر میں آپ کے خدمت میں تاریخ تبری دکھا دوں میرے بھائی یہ کتاب تاریخ تبری المعروف بتاریخ الامم والملوک تاریخ تبری جزع چارم چاہ مؤسست العالمی للمطبوعات سنہ دوہزار بارہ میں بیروت لبنان میں چپی اس کتاب میں میرے محترم بھائی اچھے یہ تو بہت ساری باتیں ہیں یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ مسئل بہت زیادہ ہیں تو تفصیلات بہت زیادہ ہیں یہ صفحہ نمبر ہے یہ صفحہ نمبر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر ایک سو پچاسی صفحہ نمبر ایک سو پچاسی کے آخر میں ملعظہ فرمی واقبل غلام من جهینہ على محمد بن طلح وكان محمد رجلا عابدا فقال اخبرني عن قتلت اثمان محمد بن طلح طلح ابن عبید الله قبط محمد وبرع عابدہ دمیتہ زیادہ دمیتہ اسے کسین فوچا کمو جبطاو اکنو جوانوس فوچا اسمان کی قتل کی کهانی کیا مدینہ مابلو مدینہ مرات اسے کتل اسے کتل کیا قال نعم دم اثمان ثلاثة واثلاث ثلث اس کا اسمان کے قتل خون کے تین حصے ہیں اس کے ایک حصے کی ذمہ داری عائشہ پر ہے عائشہ یعنی اونٹنی پر سوار ہونے والی عورت اس کو کہہ رہا ہے صاحبت الحودہ یعنی اونٹنی پر سوار ہونی عورت وثلث على صاحب الجمل الاحمر یعنی تلح اور اس کا اکتہائی کہ خون کی ذمہ داری کس پر ہے میرے والد تلح پر ہے وثلث على علی بن عبی طالب علیہ السلام اور اس کا سلس اکتہائی کا ذمہ داری کس کا ہے علی بن عبی طالب علیہ السلام پر ہے اچھا میں آپ کے خدمت میں عرض کروں ایک اور میں آپ کو حوالہ دے دوں کہ ایک منت ایک منت ایک منت بھائی ایک منت یہ کتاب الاستعاب فی اسماع الاسحاب تعلیف ابن عبدالبر الانگلسی بہت معروف مشہور محدث فقی مجتحد جماعت مخالفین جز نمبر ایک شاب دار الفکر اس کتاب کے مقدمے میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو صرف اور صرف صحیح حدیث سے اور سقہ مسادر سے جمع کیا اگر میں دیا اس کتاب کے مقدمے وہ یہ فرماتے ہیں دیکھیں خطبتو الكتار صفحہ انیس میں واعتمدتو فی هذا الكتاب على الاقوال المشہورة عند اہل العلم بالسیر و اہل العلم بالأثر والانساب و على تواریخ المعروفة التي عليها اول العلماء و في معرفت ایام الاسلام و سیر اہل تو وہ کہتا ہے کہ میرے کتاب برا معتبر ہے میں نے اس کو سب معتبر صراحیح سے جمع کیا اس کتاب میں آپ کو اگر حمل چلنسفہ نمبر چارسو ایک سٹھ میں صفحہ نمبر چارسو ایک سٹھ میں یہ تلحا کے زندگی تلحا کے باید رفیہ اس میں لکھتا ہے لگتا ہے کہ انہ علیان یہ دو طریق سروایت کرتا ہے جب امیر المؤمنین جنگ جمل کیلئے نکل رہتے تو انہوں نے اپنے خطبہ میں یہ کہتا اللہ عز وجل فرض الجهاد اللہ نے جهاد کو واجب کی قرار دیا اور اللہ نے جهاد کو اپنی نصرت اور اپنے ناصر قرار دیا یعنی آئیشہ سے جنگ کرنا تلحظو بیر سے جنگ کرنا کو امیر المؤمنین جهاد سمجھ دیتے اللہ کی رزا کی خاطر اللہ کی دین کی موافق دین دنیا کی صلاح صرف جهاد سے ہوتی ہے جهاد کے علاوات سے نہیں ہوتی میں مبتلا ہو گیا ہوں چار لوگوں سے میں چار فتنیں میرے سامنے ہیں سب سے ذہین آدمی چلاک آدمی اور سب سے سخی آدمی تلحہ وہ ذہین بھی ہے چلاک بھی ہے اور سخی بھی ہے اور سب سے شجاع لوگوں میں ہیں زبیر اور ایک وہ جس کے لوگ سب اس کی باتیں مانتے ہیں اس کی قول کو حجت سمجھتے ہیں اور وہ ہے عائشہ وَأَسْرَعُ النَّاسِ الٰا فِتْنَتِ یَعْلَا ابنِ عُمَيَّةِ اور سب سے فتنے میں سب سے تیز آدمی یَعْلَا ابنِ عُمَيَّةِ اچھا وَاللَّهِ مَا أَنْكَرُوا عَلَيَّ شَيْئًا مُنْكَرًا وَلَسْتَأْثَرْتُ بِمَالٍ وَلَا مِلْتُ بِحَوَا اللہ کی قسم یہ میرے جنگ میں آئے ہیں لیکن اس لئے نہیں کہ میں نے کوئی منکر انجام دی ہے یا میں کوئی گناہ کر رہا ہوں یا میں نے کوئی غلطی کی ہے وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقًا تَرَكُوهُ یہ خونِ عثمان کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے خود اسی کو ترک کیا تھا وہ حق کا مطالبہ کر رہے ہیں جس حق کو انہوں نے خود ترک کیا تھا مطالبہ کر رہے ہیں جس کو انہوں نے خود بہایا ہے تلحہ زبیر آئیشہ انہوں نے شور مچایا لوگوں کو جمع کیا میرے خلاف میرے جنگ میں آئے ہیں یہ لوگ کس کے خون مطالب کرنے کے لئے عثمان کے خون کے مطالبہ کے لئے لیکن انہوں نے یہ خون تو خود بہایا ہے بہایا ہے اچھا وَلَقَدْ وَلُّوهُ دُونِ انہوں نے خود عثمان کا خون کیا ہے میں نے نہیں کیا ہے تلحہ نے یہ کہتا کہ امیر المعنیٰ عثمان بھی شریک تھے خون عثمان میں اور سعد وقاس نے بھی یہ کہتا سعد وقاس نے کہ امیر المعنیٰ عثمان بھی اقتہائی ان کی ذمہ داری بنتی ہے امیر المعنیٰ عثمان نے فرمایا کہ نہیں انہوں نے خود انجام دیا ہے میں نے اس میں شریک نہیں تھا وَإِن كُنتُ شَرِيْكَهُمْ فِي الْإِنْتَارِ لَمَانْ كَرُو میں تو لوگوں کو منع کر رہا تھا اس وطنے سے اور وہ لوگ منع نہیں کر رہتے جو لوگ عثمان کا محاصرہ کی عثمان کو قتل میں تو ان کو منع کر رہا تھا یہ لوگ منع نہیں کر رہتے وَمَا تَبِعَهُ عثمان إِلَّا عِنْدَهُمْ وَإِنَّهُمْ هُمُ لَهُمْ الْفِعَةُ الْبَاغِ اچھا میں ایک اور آپ کے خدمت میں دکھا ہوں کہ عثمان کا قاتل کون ہے کہ بلکل آپ کے خاص دیکھیں عثمان کے بیٹے کبھی امیر المعنیٰ لیسا کہ ہم کے پاس نہیں آئے کہ ہمارے والد کا خون ہمیں دے دیں ٹھیکنہ آپ کے ساتھ کریں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عثمان کا قتل کون ہے عثمان کا قتل ابھی آپ کے کتابوں میں دیں عائشہ کے فتوے ہیں کہ عثمان کو قتل کیا جائے صحیح سنت کے ساتھ ایک منٹ عائشہ کو قتل کر رہے تھے میں باپ کو بتا دے دوں اس کا جوابی دے دوں یہ کتاب ہے صحیح البخاری صحیح سن لے سن لے سن لے میں سمجھ گیا آپ کی بات آپ کی بات سمجھ گیا صحیح البخاری چاب دار احیات طراث العربی یہ سوفر نمبر پچھتر رہے ملائزہ فرمائیے مروان ابن الحکم بخاری کے رجال میں سے اور یہ اس کا شمار صحابہ میں کیا جاتا ہے یہ بخاری کی حدیث ہے نمبر سات سو چونسٹھ ان مروان ابن الحکم مروان ابن الحکم آپ لوگوں کے ہاتھ سقہ ہے بخاری کے رجال میں سے اور صحابی بھی ہے اچھا صحابی میں سے یہ معرفت الصحابہ لابی نعیم الاسبہانی ہے چاب دار وطن للنشر ملائزہ فرمائیے اس میں صحابہ میں ایک ہون ہے مروان ابن الحکم ابن عاص یہ مروان ابن الحکم یہ عثمان کے چچے کا بیٹا ہے عثمان ابن عفان ابن عاص مروان ابن الحکم ابن عاص یہ ایک ہی دادے کے پوتے ہیں اور یہ عثمان کا وزیر آزم بھی تھا عثمان کا خزانے دار بھی تھا عثمان کا سپہ سالار بھی تھا عثمان کا داماد بھی تھا عثمان کے چچے کا بیٹا بھی تھا اور قتل عثمان میں یہ حاضر بھی تھا ملائزہ فرمائیے کہ میں آپ کو کیا دکھاتا ہوں قتل عثمان کے وقت ملائزہ فرمائیے کتاب البدایہ والنہایہ للحافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ لابن کثیر الدمشقی الجزء الحادی عشر سنہ انیسی اٹھانوے میں چپیئے کتاب یہاں پہ مروان بن الحکم مروان بن الحکم کا بیوگرافیہ اس میں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر سات سو سات میں وَكَانَ عُثمانُ يُعَذِّ يُكرِمُهُ وَيُعَذِّمُهُ عثمان بہت اکرام کرتا تھا احترام کرتا تھا تعظیم کرتا تھا کس کی مروان کی آپ ذرح تسلیل رہا کیا جواب آرہا ہے جواب آرہا ہے وَقَدْ قَاتِلَ مَرْوَان وَقَدْ قَاتِلَ مَرْوَان يَوْمَدْ دَارِ قِتَالًا شَدیدًا وَقَتَلَ بَعْضَ أُولَائِكَ الْخَوَارِجِ وَكَانَ عَلَى الْمَيْسَرَةِ يَوْمَ الْجَمَلِ يَوْمَدْ دَار میں یعنی جس دن عثمان کا قتل ہوا ہے عثمان کو لوگوں نے محاصرہ کیا تو اس کے گر میں اندر آکے قتل کیا وہاں پہ لڑائی ہوئی تھی عثمان کے گھر کے باہر کس نے سب سے زیادہ عثمان سے دفاع کیا مروان نے اور اس نے کچھ لوگوں کو قتل بھی کیا تھا کچھ لوگ جو وہاں پہ شورشی لوگ تھے نا بغاوتی لوگ عثمان کے خلاف ان کو قتل بھی کیا تھا اور جنگ جمل میں یہ لفٹ ونگ کا کمانڈر تھا یہ جنگ جمل میں آئیشہ کے لشکر میں کمانڈر تھا لفٹ ونگ کا مہیمنہ اور مہیسرہ دو ونگ ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں لشکروں کے یہ لفٹ ونگ کا کمانڈر انچیف تھا اچھا اب میں آپ کے خدمت میں بشرت بخاریوں مسلم آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس شخص نے خود شہادت دیئے کہ تلحہ عثمان کا قاتل ہے یہ ہے چھپ کریں نا پلیز آپ چھپ کریں آپ کے سوال جیب آ رہا ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عثمان کا قاتل کون ہے اس سے آپ کا مذہب ہی بہتا ہے عثمان کے قتل اس کا واقعے سے آپ کی مذہب نابودہ جاتی ہے و بھئی صحابہ نے عثمان کو قتل کیا عشرہ مباشرہ نہ قتل کیا اس کو اجازت دیں الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار الجزء الثالث چاب دارالتاج سن انیس سو نواسی میں کتاب چپیا ملاحظہ فرمائیے حدثنا صفحہ نمبر ساٹھ ابو اسامہ حدثنا اسماعیل انبعنا اسماعیل انبعنا قیس اچھا یہ سند جو ہے بخاری کا سند ہے وہ آپ کو دکھا دیں گے مروان نتیر سے مارا ہے طلح کو اس کے گوٹنے کو لگا ہے مروان اسی سے مارا ہے سند کیا تھا اسامہ اسماعیل قیس ایک منت بایی یہ سید بخاری ہے اسامہ حدیث نمبر دو آزار پانچ 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 تیس احدثنا ابو اسامہ اسماعیل انقیس یہ بخاری کی سند ہے مسلم کی بھی سند ہے یہ اچھا یہ کتاب کتاب المصنف في الاحاديث والآثار جزء السادس ملعزہ فرمائی حدیث نمبر تیس ازار پانچ سو اچتر كان مروانو مع طلحة يوم الجمل مروان اور طلحة ایک ہی لشکر میں تھے جنگ جمل میں فلما اشتکت الحرب جب جنگ شروع ہو گئی قال مروان اللہ اطلوبو بثعری بعد اليوم مروان نے کہا کہ میں آج اپنے سسر کا اپنے بائی کا اپنے چچا کے بیٹے کا انتقام لے لوں گا اس کے بعد میں انتقام نہیں لوں گا پھر اس نے تیر سے مارا اس کے گٹنوں کو لگا خون نہیں رکی اس وقت تک جب تک کہ وہ مرا نہیں اچھا تو میرے محترم بھائی یہ طلحة مروان جو خیر شاہد ہے بہترین شاہد ہے وہ عثمان کا وارث ہے عثمان کا وزیراعظم ہے عثمان کا سپہ سالار ہے عثمان کا خزانہ دار ہے عثمان کا کمانڈرین چیف ہے وہ آخر تک عثمان کے ساتھ تھا عثمان کو قتل ہوئے دیکھا ہے اس نے کس کو مارا ہے دیکھیں ان لوگوں کا فراد دیکھیں فریب دیکھیں تلحہ آئیشہ اور زبیر کا اور مروان ان لوگوں کا جمل میں یہ لوگ خود خواتل تھے عثمان کے انہوں نے خود عثمان کا قتل کیا تھا اب خلافت تلحہ کو نہیں ملی زبیر کو نہیں ملی ایک منٹ بھائی سو چل لو پلیس چھپ کرو پلیس چھپ کرو چھپ کرو ایک منٹ مجھ میں بات کر رہا ہوں بھائی چھپ کرو ایک منٹ بھائی چھپ کرو نا حکومت جب میں آپ کو واپس لکھاتا ہوں جب ان کو حکومت نہیں ملی یہ کٹے انہوں نے خود عثمان کا قتل کیا تاکہ ہمیں حکومت مل جائے لوگوں نے ان سے بیعت نہیں کی لوگوں نے کن سے بیعت کی علی علیہ السلام سے بیعت کی امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کی تو انہوں نے یہ فراد شروع کیا کہ بھائی عثمان مظلوم مر امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف انہوں نے خروج کیا کہ ہم عثمان کے خون کا بدل لے رہے حالانکہ یہ خود عثمان کے قاتل تھے یہ خود عثمان کے قاتل تھے اور بھائی قتال المسلمے سباب المسلمے فسوق و قتال و کفر ایک عام مسلمان سے جنگ لرنا کفر ہوتا ہے امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے و انا حرب لمن حوربکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف ہے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لکھائے تھے لشکر لکھائے تھے آپ کے معا عیشہ اور طالحہ اور زباریہ لکھ دیکھنا پر ان ہونے اسمان کو قتل کیا آپ کے نزدیک آپ کے مذهب میں اسمان مؤمنتا ومن قتل مؤمناً متعمدًا فجزاؤ جہنم آیا کیسا بی ومن یقتل مؤمناً متعمدًا فجزاؤ جہنم فجزاؤ جہنم خالدًا فيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاَنَهُ وَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ میں آپ کو قرآن میں دکھا دوں نہیں کہ آپ کی ماں جو عائشہ ہے نا اس کی جگہ کام پر آپ ہی کے مذہب کے مطابق مذہب ان کا کس کے سرط سے تباہ ہو رہا ہے بھئی ان کا مذہب ہر طرح سے تباہ ہو رہا ہے اگر یہ کہہ دیں کہ اسمان کا قتل جائز تھا پھر بھی ان کا مذہب باطل ہے کیونکہ ان کا امام اتھنا فاسق ہو تو اس کا قتل جائز ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مذہب تباہ اگر یہ کہہ دیں کہ اسمان مؤمن تھا اس کا قتل ناجائز تھا تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا بھئی قرآن مجید فرقان حمید وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جو ایک مؤمن کو عمدان قتل کرے فَجَّزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا تو اس کی سزا اور اس کا مکافات عمل اس کی پنشمنٹ کیا ہے جہنم خالدًا فِيهَا جہنم ہمیشہ خلود جہنم میں وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عذاب عظیم فراہم کیا اگر تم کہہ دو عثمان مومن ہے تو عائشہ اب چلی گئی تلحظ بیر چلے گئے جہنمی بن گئے اگر تم کہہ دو عثمان جائز القتلتا تو تمہارا مذہب دونوں طرف سے ختم ہے تمہارا مذہب دونوں طرف سے ختم ہے باطل ہے یہ ہمارا مذہب حق ہے ہم کہتے ہیں کہ عثمان کا قتل جائز تھا جن لوگوں نے قتل کیا تھا اس کو اللہ کے لئے قتل نہیں کیا دنیا کے لئے قتل کیا تھا امیر المعمنین علیہ السلام خلیفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خلیفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلیفت ہے وہ جب تک زندہ رہے امام تھے آج بھی امام ہے وہ امیر تاہرین علیہ السلام امام ہے اور دوسر جو لوگوں سے منحرف تھے وہ منحرف دین سے منحرف اوکے بھائی اب اس بھائی کو واپس لے کے آتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو کیا ہوا اب آپ کہتے ہونا کہ امیر المعمنین علیہ السلام نے انس کو قساس کیوں نہیں کیا اب دیکھ لو بھائی تلحہ زبر تو قتل ہو گئے جنگ جمال میں ٹھیک ہے نا آئیشہ تو امیر المعمنین علیہ السلام کے ہاتھ آئی تھی لیکن اگر امیر المعمنین علیہ السلام آئیشہ کو قتل کر دیتے تو حیرہن عثمان سے ایک بہت بڑا فتنہ بن جاتا عمر بن العاص ایک دفعہ اس نے آئیشہ سے کہا تھا کاش تُو جمل میں قتل ہو جاتی اس نے کہا اللہ توجہ غارت کرے تُو ایسے کیوں دعا کر رہا ہے اب رب العاص نے کہا کہ دیکھو علی علیہ السلام نے عثمان کو قتل نہیں کیا لیکن ہم نے اس پہ یہ ٹپا لگا دیا کہ بھئی عثمان کا قاتل ہے ہم ان سے بدلہ لیتے ہیں تو ہم نے شاہ مالوں کو سب کو ہم نے جمع کیا ان کے جنگ میں جنگ سفین ان سے لڑے ٹھیک ہے نا بغاوت کر لی لوگوں کو ہم نے اسی دی دھوکہ دے دی کہ بھئی ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں اگر وہ تجھے قتل کر دیتے یعنی عائشہ کو قتل کر دیتے جمل میں تو یہ تو ہمارے لٹری ٹکٹ تھا پورا عالم اسلام ہمارے ساتھ ہو جاتا ٹھیک ہے نا بھئی آپ بولو کیا بولنا چاہتے ہو کھا کھا خیل میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اصول کے مطابق سیاست کے لیے جو اسلام کا حکم ہے کساس اس کو پشکش ڈال کر کہ اگر تو میں آپ کے نزدیک ہے کہ یہ ٹیم تھے وہ پہلے دو تو ان کے ہاتھ لگیتے ان کے ہاتھ بلکہ وہ تو انہوں نے بیعت بھی کی تھی اور بیعت کے بعد حج کی اجازت لے کر تلہا اور زبر وہاں سے مجھے جیلے لکھ لیتے تو کساس ان دووں پر بھی اپلائی نہیں کہ آپ کے میرے میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ اس کے بیٹے آ جاتے ہیں عثمان کے بیٹے ہیں مطالبہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے والد کے قاتل ہیں وہ دکھاؤ مجھے تاریخ میں یہ ہمارے والد کے قاتل ہیں پھر امام علیہ السلام کا حکم ہوتا تھا کہ وہ دیکھ لیں قاتل ہے یا نہیں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں جب ان لوگوں نے کسی نے مطالبہ ہی نہیں کیا ان سے کہ بھئی تلہا قاتل ہے تلہا نے آپ سے بیعت کی اس سے ہمارا خون لے لو بنی امیہ والد فوراں عثمان کے قتل کے بعد سب باغ گئے معاویہ کے پاس چلے گئے شامل یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ عثمان حقیقتا قتل ہونے کا مستحق تھا اس کا قصاص بنتا ہی نہیں تھا حقی ہے عثمان حقیقتا وہ قتل ہونے کا مستحق تھا بلکل اس کا قصاص نہیں ہوتا بنتا ہی نہیں تھا اس کا قصاص لیکن جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا ان لوگوں نے اللہ کے لئے قتل نہیں کیا یہ تلحظ ہو بایر عائشہ ان لوگوں نے دنیا کے لئے اس کو قتل کیا ٹھیک ہے نا قصاص مسلمان کا ہوتا ہے مومن کا ہوتا ہے قصاص ظالم کا قصاص نہیں ہوتا بارال تمہارا مذہب باطل ہو گئے جیس طرح جاؤں نا دائیں بائیں جاؤں مذہب تمہارا ختم ہے جماعت تمہارا ختم ہے بلکل سمجھا رہی نا بھائی کیوں مذہب تمہارا ختم ہے تم سمجھتے ہیں اس کا ramification کیا ہے implication کیا ہے کہ عائشہ نے عثمان کے قتل میں اس کا ہاتھ ہے تلحظہ بہر کا ہاتھ ہے تم اس کا سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے میں نے اتنی کتابیں آپ کی دکھا دیئی ہے میں نے بخاری کی سند دکھا دی آپ کو سب تمہاری کتابیں دکھا کہتا ثابت نہیں ہوا جی بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک و قمر کیا تھا نا ابو صفیان نے کہا تھا کہ ثابت نہیں ہوئی جی یہ جادو اس نے جادو کیا یہ بڑا جادو گرہ یہ بڑا جادو گرہ جی بڑا جادو گرہ ثابت تو کبھی ہونا نہیں ہے نا کیا کروں کیا کیا کیسا ہوتا تو ثابت ہو جاتا اگر یہ دلیل کیسا ہونا چاہیے کہ ثابت ہو صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے نکال دوں اس سے زیادہ تم کیا دلیل مانتے ہو اتنے دلائل میں نے اسے اثر وقت میں دیا کہتا پھر بھی ثابت نہیں ہوا اور بھائی چلنے بھائی تم کیوں اس مذہب کے ماننے والے ہو پر جب صحابت تمہارے مذہب میں ایک مومن کا قتل کر سکتے ہیں پھر اس کا ذمہ داری تحمد کسی اور پر لگا سکتے ہیں اس کے خلاف لشکر لے کے آ سکتے ہیں بغاوت کر سکتے ہیں تو وہ دین ان سے تم کیسے لیتے ہو تو مجھے بتاؤں نا یہ تو بہترین صحابہ ہیں تلحظہ بے اور آئیشہ ان لوگوں نے اگر یہ کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے اسمان کا قتل کیا ہے پھر یہ جھوٹ پیلا دیا کہ ہم اسمان کے خون کا بلدہ لینے آرے آماری مدد کرو لشکر بنا دو لشکر بھی بنا دیا جمل میں آگے تیس چالیس ہزار لوگ قتل ہو گئے وہاں پہ اتنا ان لوگوں نے اگر یہ صحابی اتنا فراد کر سکتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں بان سکتے ہیں حدیث ان کے سب سچی ہوں گے کلہم عدول رضی اللہ وَكُلَّمْ عَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ رضی اللہ عنہ سوچنے کی بات ہے نا بھائی تم تو انجینئر ہو او بھائی انجینئرنگ میں تو سب میت ہوتا ہے نا سب میت ہوتا ہے ایکویشن میں ایکویشن میں اگر وہ برابر نہیں آیا نا دونوں طرف وہ تو فارمیلہ یہ غلط ہے پتہ چلا مذہب عمریہ کا فارمیلہ غلط ہے بھائی اس ایکویشن میں یہ برابر نہیں آتا چلو محمد عثمان نام اپنا چینج کر محمد عثمان نام چینج کر اب مایکروفون بھی کوئی اچھا سے لے لو نا آواز بھی آپ کی ذہنی آ رہی اب ایک مولی صاحب